سائی کی بات بچے کچھ کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہو نا میں سن رہا ہوں تمہاری بات میں سن رہا ہوں میرے بچے مجھ سے کہہ دو میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو مجھ سے کہہ دو میں سن رہا ہوں میں اسے پورا ضرور کروں گا اور سنو میں نے تمہاری کوئی پریے چیز بھیجی ہے اسے کھانا ضرور یہ سمجھنا ہے کہ تمہارے سائی نے تمہارے لیے بھیجی ہے میرے بچے کیونکہ تم نے کہا تھا نا کہ تمہارا من ہے تو میں نے بھیج دی میرے بچے سنو میں جانتا ہوں کہ تمہیں فسانے کینا کوئی کوشش کر رہا ہے لیکن تم چنتہ مت کرنا اس کے منصوبوں میں وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا اس کے سارے جو ہتگنڈے ہیں نا وہ ناکام ہوں گے تم دیکھنا وہ جو جو کرے گا نا اس میں سب میں وہ اسفل رہے گا تم بالکل چنتہ مت کرنا وہ تمہیں فسانا چاہتا ہے وہ تم پر داگ لگانا چاہتا ہے تم پر انگلی اٹھوانا چاہتا ہے تمہاری اس سماج کے اندر نا بے زدی کرانا چاہتا ہے بدنامی کرانا چاہتا ہے لیکن وہ چاہا کر بھی نا ایسا نہیں کر پائے گا کیونکہ ہر چیز کا توڑ میں تمہیں بتاتا جاؤں گا اور تم اسے کرتے جانا ایسا ہو گا ہی نہیں تم دیکھنا میرے بچے اور سنو جو یہ گصہ ہے نا یہ تمہارا سب سے بڑا شترو ہے اسے شانت کرو اسے کابو کرو کیوں اپنوں کو دکھ دیتے ہو اپنے گصے کے کارن مت دیا کرو نا دکھ ہوتا ہے تمہارے پریوار والوں کو بھی ایسے اچھا نہیں لگتا میرے بچے اپنے گصے کو تھوڑا کابو کرو یہ بات تم بہت اچھے سے جانتے ہو کہ تم بہت گلتیاں کرتے ہو اس کے باوجود تمہارے گھر والے تمہاری گلتیوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتے آئے ہیں تمہیں پیار سے لاد میں رکھتے آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ تم ان کے پیار کو ان کے دولار کو غلط مطلب پہ لے جاؤں گے انہیں ایسا مت کرو انہیں ان کے پیار کا یہ صلاح تو مت دو نا میرے بچے بلکل مت دو تمہارے وہ اپنے ہیں وہ تم سے خوشی چاہتے ہیں صرف کیا چاہتے ہیں کہ تم دو میٹھے بول ان کے ساتھ بولو پانچ منٹ ہی سہی تم ان کے پاس بیٹھو ان سے بات کرو لیکن تم کیا کرتے ہو چوبیس گھنٹے گصہ تمہارے ناک پر ہمیشہ گصہ ہی رہتا ہے اگر کوئی تم سے سیدھا سوال پوچھتا ہے نا تو تم ہمیشہ اس کا الٹا جواب دیتے ہو میں مانتا ہوں کہ تم کسی چیز سے پریشان ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ تم سارا گصہ اپنے گھر والوں پر نکالو گے یہ بہت غلط بات ہے میرے بچے بہت غلط بات ہے اسے صدھارو اور سنو گنیگار کو سزا ضرور ملے گی سن رہے ہو نا تمہارے گنیگار کو ضرور ملے گی اور وہ تمہارا سائن دے گا میرے بچے کیونکہ جو گلتی کرتا ہے نا اسے اس کے کرموں کی سزا ضرور ملتی ہے اوشی ملتی ہے اور اسے میں دیتا ہوں ضرور دیتا ہوں کیونکہ وہ آگے چل کر نا بیسی گلتی کو دہرائے نہیں بلکل نہیں دہرائے اور سنو جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو نا باہر جاتے ہو تو اُدھی ساتھ میں رکھا کرو اس سے ہمیشہ تمہاری رکھشہ ہوتی ہے میرے بچے ہمیشہ رکھشہ ہوتی ہے اور سنو تمہاری پراتنہ میں نے سن لی تم نے پراتنہ کی تھی نا مجھ سے کہ تمہیں نوکری چاہیے تو دیکھو تمہارے پاس فون آ گیا نا نوکری کے لیے اب جانا تمہیں ہے اور سنو تمہارا ہی چناب ہوگا میں کہتا ہوں تم سے تم جاؤ اور جا کر ان سے بات چیت کرو اپنے سارے دستا ویج لے کر جانا سب کچھ کچھ بھولنا مت تمہاری عادت ہے بھولنے کی اگر بھول جاؤ تو لکھ کر رکھنا کیونکہ جنہیں بھولنے کی عادت ہوتی ہے نا وہ لکھ لیا کرو میرے بچے لکھ کر کام کیا کرو اس سے بھول چک بلکل بھی نہیں ہوگی اور سنو تمہارا سائن وہ طاقت ہے نا کہ تمہیں سموندری توفانوں سے بھی بچھا سکتا ہے جو وشواس کی یاترہ پر چلتا ہے نا اس میں آشا کی مشال پیدا ہوتی ہے جو چنوٹیا ہوتی ہے نا ان سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے اور جو سائن کی چھتر چھایا ہے نا وہ ہر ایک نراشہ کو تیاکتی ہے اور وہاں پر ہمیں ایک نئی ارجہ پرابت ہوتی ہے سہاس ملتا ہے لڑنے کے لیے اور ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے پروت سہن ملتا ہے ریڑنا ملتی ہے مار درشن ملتا ہے اور سائن سدیو ہماری سرکشہ کا وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ چاہے ہم پریشانیوں میں ہونا اگر ہم اپنی آنکھیں بند کریں نا تو وہ وعدے ہمیں یاد آتے ہیں وہ وچن ہمیں یاد آتے ہیں جو تمہارے سائن نے تم سے کیے ہیں بس میں تم سے اتنا کہتا ہوں کہ تم میری طرف دیکھو اور میں تمہاری طرف دیکھوں گا اور سدیو سرکشہ کا وعدہ میں لیتا ہوں تم سے تمہیں ہر چیز سے آشب میں بدل جائے گی اور میں تمہارا استھر ساتھی ہوں جیون بھر میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گا جیون بھر اور تمہاری جتنی بھی چنتہ ہے نا وہ ایسے گائب ہو جائیں گی نا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور تمہاری ساری پراتنا تمہاری ساری اچھائے پوری ہوں گی ساری اچھا بس تمہارا اسیم پریم ہونا چاہیے پھر دیکھنا تمہاری سارے پریشانیوں کی مکتی ہو جائے گی میرے بچے ہو جائے گی اور سنو روز نہ اکھوار پڑھنے کی عادت ڈالو جتنا تم اپنے گھر میں رہتے ہونا اتنا ہی تم آس پاس کی اور دنیا کی خبرے بھی رکھا کرو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور اس کے لیے تمہیں روز اکھوار پڑھنا پڑے گا اسے اپنے عادت میں ڈالو میں جانتا ہوں کہ جس وقت تم جہاں پر ہوتے ہونا وہاں پر تمہیں اکھوار نہیں مل پاتا پریشان ہو جاتے ہو تو چنتہ مت کرنا تم تک اکھوار پہنچایا کرے گا اور تم اسے روز بڑھنا روز بڑھنا اور کچھ میرے بچوں کے ہاتھ میں اتنا جادو ہے کہ وہ پورن پولی بہت سوادست بناتے ہیں بہت سوادست تو اپنے سائن کو پورن پولی بنا کر کب کھلا رہے ہو تم کیونکہ سائن کو کب کھلاوگے کھلاوگے اور سنو جن میرے بچوں کا مجھ پر اڈک وشواس ہوتا ہے بلکل اڈک وشواس اس کے ہر چیز کو میں سویم آ کر پورا کرتا ہوں خود آ کر اور سنو جتنے بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں گیانی لوگ ہوتے ہیں ان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کم بولتے ہیں بہت کم بولتے ہیں پر ان کا دماغ تیزی سے دورتا ہے انہیں لکھنا بہت پسند ہوتا ہے تو ایسے لوگنا بہت سمجھدار ہوتے ہیں بہت گیانی ہوتے ہیں سب کو لگتا ہے کہ وہ بے وکوف ہیں لیکن وہ بے وکوف نہیں ہوتے وہ سب سے زیادہ دماغ کے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کے اندر بدھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی اورجہ کو اس طرح ویرث نہیں کرتے باتیں کر کر ادھر ادھر کی وہ ہمیشہ اپنے سمیں اپنے کام میں ہی لگاتے ہیں ہمیشہ لیکن جن لوگوں نے بھی ایسا تمہارے ساتھ کیا ہے نا ان سب کو میں سبق ضرور سکھاؤں گا تم بلکل پریشان مت ہو اور تمہیں وہاں سے نکال کر باہر لے آؤں گا تم بلکل چنتہ مت کرنا اور سنو اندان ہوتا ہے نا وہ سب سے مہتوپور دان ہے میرے بچے کیونکہ اندان کے اوپر کوئی بھی دان نہیں ہے چاہے تم بستر دان کرو چاہے تم جل دان کرو یا کچھ بھی دان کرو میرے بچے لیکن اگر تم نے اندان نہیں کیا نا تو سمجھ لینا تم نے اس دنیا میں کوئی بھی دان نہیں کیا کیونکہ سب سے بڑا سرپرثم دان ہے اندان اگر تم سچ میں کچھ دان کرنا چاہتے ہو نا تو اندان کرو کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر دیکھنا تم اگر کسی بھوکے کا پیٹ بھرو گے نا تو میں تمہارے اور تمہارے پریوار کا پیٹ بھرو گا اور وہ بھی بہت اچھے سے دنگنی طرح سے اور سنو جو میرے بچے میری شرنگت آ جاتے ہیں نا تن سے من سے اور دھن سے ان کا صدیب میں دھیان کرتا ہوں وہ میرا دھیان کرتے ہیں میرا چنتن کرتے ہیں اور میں ان کی چنتہ کرتا ہوں یہ ہوتا ہے سائن کا اور سائن کے بچوں کا پیار بہت الگ بس وہ میرا دھیان کرے اور میں ان کی چنتہ کروں گا بس ان کی سارے دیکھو تمہاری سارے ذیمہ داریاں اٹھاؤں گا میرے بچے اور سنو تمہارے گھر پریوار کا ایسا کوئی صدسے ہے جو دیر رات سے گھر پر آتا ہے تو سنو ان کے پاس میں ہمیشہ ادھی رکھا کرو اگر ان کے پاس ادھی رہے گی نا تو میں سویم ان کی رکشہ کروں گا ہمیشہ خوش رہو آج کا سائن سندیش سماپتہ ہوا